جب حضرت نو علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بوری عورت روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گھٹری لے کر آتی اور کہتی اے اللہ کے نبی کب کشتی روانہ ہوگی حضرت نو علیہ السلام فرماتے ابھی دیر وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی ایک دن حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت جب جانا ہوا تو تمہیں بتا دیا جائے گا یہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نو بلائیں گے اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی لیکن حضرت نو علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلایا ظاہری طور پر نو علیہ السلام کو ان بڑیا کو بلانا بھول گئے جب توفان تھما تو ایک دن حضرت نو علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کے شہر کو دیکھوں جہاں سے چلا تھا وہاں آئے اور قریب جا کر دیکھا تو ایک جھمپڑی میں دیا جل رہا تھا حضرت نو علیہ السلام یہ دیکھ کر چونک گئے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے عظیم توفان کے بعد بھی جس میں چراغ جل رہا ہے انہوں نے وہاں تک بیر بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر آ گئی اور کہنے لگی گیا نبی اللہ کیا کشتی تیار ہے چلیں حضرت نو علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا رکو بڑیا کیا تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا وہ کہنے لگی گیا نبی اللہ کیا نہیں پتہ چلا کہا اتنا بڑا سیلاب آیا بارش آئی تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا بڑیا کہنے لگی کیا نبی اللہ بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی پہوار پڑی تھی کہ حضرت نو علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا میرے اللہ یہ کیا ماجرہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا اور چونکہ تمہارا اس سے وضع بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے جاؤ گے تب جبکہ تم نے اپنا وہ وضع پورا نہیں کیا لیکن انو علیہ السلام میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا اس لیے میں نے اس بڑیا تک عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا سبحان اللہ موسیقی